جگہ خاص کرتے ہیں دنیا کا عالی نصر محل بھی ہو کسی شہنشاہ کا قصر بھی ہو تو وہاں بھی آپ جوتوں کے سمیت جاتے ہیں لیکن جہاں مسجد بن جائے اس کا فرش کچھا بھی ہو شہنشاہ بھی جوتے اتار کے آئے گا یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے یہ تقریم ہے ان کو بیت اللہ کہا گیا ہے یہ اللہ کے گھر ہے یہ پاکیزگی کی جگہ اور ان کو تعبیر کون کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان نہ دی اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسے کے برابر مسجد کی تعمیر کی ہمارے دہاتوں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک پوری ایٹ کا بھی نہیں ہوتا آدھی ایٹ کے برابر تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی ایٹ سے بھی حصہ ڈال دیا اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطافہ یہ کتنا بڑا احساس ہے یہ کتنی بڑی عزت ہے جو تعمیر مسجد کرنے والے کو نصیب ہوتی ہیں آدھی ایٹ سے اتنا جر لکھا گیا ہے اور جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے اللہ کے گھر کی تضعیم کرتا ہے مسجد کی آبادکاری کے لیے کوشہ ہوتا ہے رمائے اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کی